اسلام علیکم اچھا جی ہماری آج کا سیشن کیاپ سکس کا فرس سیشن ہے ہمارا اور آج کے ایجنڈے کا جو سیشن کا ایجنڈا ہوگا کیاپ سکس کے بارے میں کچھ اے بی سی جاننا اور اس کی ہماری ٹیچنگ اور سٹیڈی میتھنڈالوجی کیا رہے گی اس سے بارے میں آپ سے شیئر کرنا تو اس میں سٹارٹنگ بیت ویری بریف ریٹڈکشن آف مائیسل میں نے 99 میں کے پی ایم جی سے اپنا سی اے کمپیٹ کیا تھا اس کے بعد پانچ سات کے بارے میں انڈسٹری میں سرک کیا then i went on involved in the education sector تقریباً 2002 سے میں education sector میں ہوں teaching سے انگیج ہوں اور میری ایریا و اف ایکسپرٹیز جو آپ دیکھتے ہیں وہ یہ تین سبجیکٹس آپ کے total سی اے سٹیڈیز میں ہیں ایک کیاپ 3 ایک کیاپ 6 جس میں فانانشل کا پورشن ابھی ہم سے شیئر کریں گے میں پڑھا رہا ہوں گا اور تیسرا بی ایف ڈی جو ہمارا ہے بزنس فائننس رسی این سی فائف فور یہ ایریا جو میں take up کرتا ہوں الحمدللہ میں اس دور میں آج کل تو پھر ماشاء اللہ کافی زیادہ میرے سٹورنٹس ہی ہیں جو مجھے ملتے ہیں جو یہ distinction اس طرح کی رکھتے ہیں لیکن اس زمانے میں کافی کم دیکھا جاتا تھا like KPMG کی ہسٹری میں 99 میں جب میں نے سی اے پاس کیا تو probably i was only second اور maybe third chartered accountant جس نے within articles without any failure ابنا سی اے کمپیٹ کیا تھا سو میں کوشش کروں گا کہ یہ جو distinction میں نے اس زمانے میں اتنے challenging period میں لی تھی جس دور میں ہمیں چار چار پیپر دینے mandatory ہوتا تھا کسی ایک پیپر میں فیلئر کا مطلب پورا گروپ کا فیل ہونا ہوتا تھا اس pressure میں جب وہ پیپر دیئے میں نے perform کیا تھا i'll try کہ میں آپ سے share کر سکوں وہ trades یا وہ کیا habits ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ بہتر result performance اس طرح کی دے سکتے ہیں اچھا جی کیاف سکس کی اگر ہم بات کریں تو یہ جیسے آپ سب کو بتا ہے ہماری سکیم میں کیاف کی سکیم میں ایک نیا پیپر آیا ہے اس پیپر میں اگر ہم سبجیکٹ دیکھیں تو there are three سبجیکٹ جو کہ combine کیے گئے ہیں یہاں پہ ایک business management جو کہ prime سکیم میں اپس بی ایم بی ایس کا سبجیکٹ ہوتا تھا اور final میں آپ کے پاس بی ایم ایس کا سبجیکٹ ہوتا تھا ان دو سبجیکٹ کے topics کو لے کے یہ area بنایا گیا آپ کا دیکھا جیسے اس میں بی ایم بی ایس کے بھی کچھ topics ہیں بی ایم ایس کے بھی کچھ topics ہیں جن کو ملا کے یہ area بنایا گیا ہے then limited سا portion statistics کا ہمارا یہاں پہ شامل ہے اور ایک پھر financial management کا تیسرا area ہے جس کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں جو میں انشاءاللہ بھی taking care of this section یہ جو area ہمارا بنایا گیا ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ cf4 کے mainly جو topics ہیں سارے وہاں کے وہاں سے ہیں although کچھ topics cf8 جو پرانا ہمارا cma تھا اس میں already تھے total اگر میں دیکھتا ہوں تو financial management کے ان total 6 topics ہیں ہمارے پاس جو ہم نے یہاں پہ پڑھنے ہیں ان 6 میں سے شاید 3 already cf8 میں ہوتے تھے لیکن 3 totally new bfd سے land کیے گئے ہیں bfd سے یہاں پہ transfer کیے گئے ہیں transfer نہیں کہوں گا ان کا basics یہاں پہ ڈالا گیا ہے تو یہ جناب ہمارا overall scope ہے میں نے جیسے کہا کہ یہ financial management کا area will be taking care of اور یہ میرے ایک colleague ہے zahid sahab he will be just sharing his views on this area soon with you تو یہ جناب ہمارے پاس paper کی کہانی ہے پہلا exam ہمارا الحمدللہ بھی spring 22 میں ہو چکا ہے we will be having a model paper of cap 6 as well as spring 22 ka paper یہ دو paper بھی ہمارے پاس آ چکے میں ہے اچھا جی یہ ذرا اس paper کے structure کی دیکھ لیں کہ paper ہمارا کیسے test ہونے والا ہے ہمارے subject paper کو دو section میں divide کیا گیا section section a section b section a mcqs ka a question mcq based a question جس میں 12 parts چھوٹ چھوٹ سے ایک نمبر ڈیرھ نمبر دو نمبر کے mcqs ایک سے دو نمبر کے دیئے گئے ہیں section a میں then there are long questions 3 سے 4 مطلب یہ fix نہیں کیا examine in a pattern model paper میں شاید چار تھے اور spring 22 میں شاید تین سوال تھے یا وائس ورثہ مجھے پتہ نہیں لیکن تین سے چار سوال range ہے 6 to 14 long question section b long question 5 سے 6 long question ہے اور یہ range 6 سے 14 ہے تو in total 10 question میں آئے ایک question یہاں پہ آیا چار 5 9 ہو گیا 10 ہو گیا ایک question یہاں پہ ہے 3 6 ہو گیا total ہمیں 10 question آئیں گے ایک mcq پہ ہوگا اور باقی ہمارے یہاں پہ divided ہوں گے long question جن کی range 6 to 14 ہے so section a one mcq based question 12 mcq کے ساتھ 3 سے 4 long question section b only long question 5 to 6 یہ ہمارے 10 question 100 marks ہمارے کیسے divide ہونے ہیں پھر یہ question topics میں subject میں کیسے divide ہوئے ہیں یہ بہا set سا pattern examiner نے ہمیں دے دیا ہوئے ہے آپ model paper کو دیکھ رہیں spring کو دیکھ رہیں 47.5 marks bms اور stats سے ہیں 52.5 marks آپ کے financial management سے ہیں makes it total 100 testing financial management 3.5 marks کے mcq 49 marks کے long question جو کے section b میں آ رہے ہیں financial management section b میں test ہو رہا ہے statistics 4 number کے mcq 6 number long question section b میں ایک سوال total 10 mark یہاں test ہو گئے bms 7 number کے mcq 30 marks long question section a میں so section a long question جو سرف bms سے آ رہے ہیں section b کے long question stats ایک stats سے ہیں باقی آپ financial management سے ہیں اور mcq جو section a میں آ رہا ہے ایک question جو آ رہا ہے وہ اس میں تینوں topics ٹیسٹ ہو رہے ہیں سو section a mcq میں تینوں topic ہے section a long question میں bms business management ہے section b number کا تھا model paper میں لیکن spring 22 میں یہاں پہ 9 number آگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ overall 47.5 کے against یہاں پہ 50 ہو گئے ہیں اور 52.5 کے against یہ 50 ہو گیا safely آپ کہہ سکتے ہیں 50 50 ہے financial management 50 marks and business management and statistics ملا کے 50 marks یہ ہمارا slabers structure ہمارا بنتا ہے اور میں جس area کو take up کرنے جا رہا ہوں وہ یہ financial management کا area ہے جس میں half of the syllabus بنتا ہے ہمارا that is purely my area میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ سے پڑھاتا آیا ہوں financial management یا management accounting cost management accounting یہ دو areas جو میں take up جو سمجھتا ہیں گل field یہ تو theory based ہیں اور یہ statistics ہیں numerical لیکن business statistics جو کا قیوم میں کچھ نہ کچھ پڑھا ہوتا ہے تو یہ area جو ہے چونکہ ہمارے جو کوئلیگ زاہید صاحب ہیں وہ stats بھی کیوم بھی پڑھاتے ہیں یہاں پہ اس کو take up کر رہے ہیں اور بی ایم ہے چونکہ اسی سی سی میرے ساتھ اٹیچ رہے وہاں پہ management related subject بھی انہوں نے کافی ڈیٹیل میں high level پہ جا کے پڑھائیں میں ہیں تو he will be taking care of these topics and I will be taking care of this financial management area جو میری strength ہے میرا poor area ہے یہ کیا آگیا جی اب یہ بات آگیا جی financial management کی اب BM اور stats کچھے رہا گئی وہ ذمہ داری میں نے بتا دیا زہاید ساپ پاس چلی گئی ہے یہ جی اب اس area پہ آگئے ہیں جو ہمارا financial management area total manager آپ کا 6 topics ہمارے پاس ہیں جن میں سے 1 2 یہ 3 یہ جو 3 ہیں areas یہ آپ کے پاس BFD سے یا CFF 4 سے یہ transfer ہوئے ہیں اور 1 2 اور یہ 3 یہ 3 areas ہیں یہ already آپ کے پاس CF 8 میں بھی ہوتے تھے پہلے ہی CF level پہ یہ areas موجود تھے تو یہ 3 areas CF 8 level پہ موجود تھے ان کو CF 6 میں لائے ہے اور یہ 3 areas پہلے صرف CF 4 میں ہوتے تھے ان کو یہاں پہ شامل کیا گیا BFD اور BMS کو ملایا ICAP نے پہلے بھی ہوا ہے لیکن وہ ملایا ICAP نے MSA 2 میں MSA 2 میں already BFD اور BMS ملا کے یہ topics تیسٹ کیا جاتے ہیں لیکن وہاں پہ یہ topic full long question 50 mark question 30 mark question اس level پہ case studies بنا کے test کیا جاتے ہیں جا کہ یہاں پہ ہمیں same topics ہیں introductory level پہ introducer میں کرائے گئے ہیں لیکن basic انداز میں test کیا جاتے ہیں 6 topics میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں 6 کے 6 touch ہوئے ہیں model paper میں سب سے کم اس area میں سے 1.5 6 topics میں سے 5 touch ہوئے ہیں spring 22 میں یہ topic touch نہیں ہوا یہ but what we can infer from here کہ examiner نے آپ کو ہمیشہ کی طرح یہاں پہ بھی 24 کا کوئی room اس نے نہیں دینا کوئی area کوئی ایسا آپ کے لئے رہنے نہیں دے گا یہ ہلکا ہے جیسے یہاں پہ اس نے ڈیڑھ نمبر تو یہاں پہ پورے دس نمبر کا سوال دے دیا یہاں پہ اس نے دی دس نمبر یہاں پہ اس نے کہ چھوڑ دو دیتا ہی نہیں میں تو کبھی وہ دے گا کبھی نہیں دے گا total ہمارے ویسے ہی section b میں question جو آرہے ہیں ہم نے کتنے دیکھے تے question section b میں 5 سے 6 ایک question اگر ہم نکال دیں تو پانچ question تو ہمیں نوملی یہاں سے ویسے ہی ہم امید کریں گے آرہے ہوں گے تو پانچ question جب آرہے ہیں تو total 6 topic ہے تو examiner کوئی ایک topic چھوڑا کرے گا جو چھوڑے اس کو mcq میں ڈال دے جیسے یہاں پہ اس نے long question میں نہیں دیا لیکن mcq میں ڈال دیا یہاں پہ اس نے اس کو بلکل skip کیا یہ یقیناً mcq میں ڈالا ہوئے تین نمبر اس نے تو کوئی choice نہیں ہے 100% ہمیں ان areas کو cover کر کے چلنا ہے اور اس کا انشاء اللہ میں اس پہ ہمیں چیلنج آئے گا تھوڑا سا کیونکہ یہ examiner icap نے cfap 4 سے یہ topics transfer ہیں یہاں پہ اب cfap 4 میں تو ان کی depth بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے میں اکثر بچوں کو پہلے cap میں پڑھاتا تھا 8 میں تو کہتا ایک topic میں پڑھاتا تھا دو گھنٹے میں ان کو میں بتاتا تھا یہ دو گھنٹے میں جو topic یہاں پڑھ رہے ہیں cfap 4 میں یہ topic ہم 20 گھنٹے میں پڑھتے ہیں مطلب اتنی depth میں ہمیں جانا ہوتا ہے دھگیر 20 گھنٹے میں لگ جاتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمارے لئے انشاء اللہ بڑا challenging رہے گا لیکن I can assure you کہ انشاء تلی interesting area ہونے والا ہے اچھا یہ تو جنرل guideline جو آپ کے لئے صرف میں بریف کر دیتا ہوں کہیں آپ کو چیلنج discussion میں یا کبھی نظر سے چیز گزرے icap کی جنرل guideline about paper setup icap کہتے یہ کوئی topic جو syllabus میں examinal ہے لیکن کسی ایک جگہ سے absent ہے syllabus میں ہے کتاب میں نہیں ہے examinable نہیں ہے کتاب میں ہے syllabus میں نہیں ہے examinable نہیں ہے تو I'll take care of this thing انشاء اللہ وہ میری ذمہ داری ہے کہ syllabus کے مطابق تمام topics ہم کلاس میں cover کر رہے ہوں ایک اور چیز جو اس میں examiner کہتا ہے کہ آپ نے اگر کسی topic کی difficulty level assess کر نا ہے کہ کسی topic پہ کتنا tough question آ سکتا ہے تو اس کی guideline کے لیے آپ ICAP کے past papers کو دیکھئے جو اس subject کی book میں ICAP نے compile کی ہوتے ہیں اب آپ کو پتا ہے que textbook e form available ہوتی ہیں ان کیا چیز examinable ہے تو contents of book and kit match contents of book and syllabus match کار لو یعنسے پیشری دواز just for quick reference K.F.3 ہم پڑھ رہے تھے تو K.F.3 میں ایک topic ABC activity based costing جو syllabus میں تھا کتاب میں نہیں تھا تو I was clear on the basis of this کہ یہ examinable نہیں ہے پڑھایا بھی recording اور ہوا یہی کہ لیٹر آن جب ہم last month میں گئے تو ICAP سے انہوں نے written clarification مانگی بھی تھی ان سے انہوں نے last month میں confirm کر دی ہاں جی examinable نہیں ہے کیونکہ کتاب میں نہیں ہے سلیبوس میں لکھا ہے activity based costing cap 3 میں لیکن کیونکہ کتاب میں یقیناً ہو چکا ہے اچھا جی ہم نے پڑھنا گیا آپ کو انشاء اللہ جو finance کے areas پہ complete comprehensive میں نے notes اپنے arrange کر لیا میں کیونکہ already topics تو وہ ہی تھے جو میں پڑھاتا آرہا تھا CFAP میں CAF8 میں ان کو میں CAF6 align کر کے arrange کر لیا ہے انشاء اللہ within 2-3 ڈیز ڈوز 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 بائی داوے ہم نے جو سٹڈی اس CAF6 کی تیچنگ پلان کی ہے ہم اس کو پیرلل دونوں ٹیچرز ہم لے کے جیسے چل رہے ہوں گے آپ کی جو کلاس کے بعد پہلی کلاس جو ہوگی وہ Thursday ہوگی Finance کی کل اور پرسوں میں زاہد صاحب آپ سے BMS اور سٹیٹ کو لے کے چلیں گے زاہد صاحب بی سون انشاء اللہ وہ بھی آپ سے گاب شپ تھوڑا کر لیتے ہیں تو بائی Thursday کو ہاری کلاس ہے تو مجھے جو پبلیشر نے گاڈلین دی ہے کہ by Wednesday we should expect کہ notes publish ہو کے ویلیبل ہو جائیں گے you can obtain it from آ یہ پہ رائز کالیج کی بکشاپ سے آپ کو مل جائیں گے انشاء اللہ تو پریمیرلی ہمارا فوکس رہے گا notes پہ یہ کتاب میں چاہوں گا کہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے چنانسے سے آپ کو clear کریں but still if at all you feel that you need some more support تو textbook آپ پاس ہوگی reference book کے طور پر کسی ایک chapter پہ کو چیلنج آرہا ہے اس کے لئے آپ textbook کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں صرف اس لئے اس کو اپنا پاس رکھ گا بائی دو یہ question bank تو اب ہمارا book میں compile ہو چکا ہے الہدہ سے available نہیں ہوتا تو یہ جناب ہمارے notes study material کہانی ہیں یہ notes آپ کو ریگلر کلاس میں لانے ہوں کیونکہ ان سے ہم illustration بھی کیا کریں گے جو کہ ہمارے up to date پیپرز شامل ہیں جو topics cap 8 سے آئے ہیں ان کے cap 8 کے question لیے گئے ہیں جو topic final سے آئے ہیں ان کے question ہم نے کچھ basic level خود develop کیے ہیں اور کچھ icap کے past paper questions ہی لیے گئے ہیں ہم نے کوشش کیا کہ comprehensive انداز میں آپ کے لیے sufficient material یہاں بھی finance related اس میں cover کیا جائے اچھا یہ تھوڑی سی کچھ basics ہیں جن کو میں clear کرنا چاہتا ہوں right at the first step ہمارا finance کے portion کی میں بات کروں تو 50 marks کا portion ہے اس میں numerical کتنا ہوگا 30 کتنی ہوگی یہ portion یہ topic تو total 30 ہے آپ total نہیں کہتا 99 percent کہہ لیجئے 30 ہے باقی areas میں ہم safely کہہ سکتے ہیں predominantly numerical ہے یہ predominantly truth ہے باقی 5 areas predominantly numerical ہیں ہم کہہ سکھتے ہیں safely کہ 50 میں سے ہمیں تقریبا 45 کے لاگ باگ number جو ہیں وہ numerical پہ آئیں گے 5 6 number لکھ نیکھنے کے آئیں گے normally this is what we expect لیکن having said this جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بے شک subject predominantly numerical کا ہے لیکن numerical subject میں بھی اچھا perform کرنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کی theoretical concepts پہ grip بڑی اچھی ہو so accordingly you need to develop good reading habit پڑھنے کی عادت آپ کو اپنانی ہے جو کہ یہاں پہ میں نے لکھا بھی ہوا ہے reading habit بہت ضروری ہے studies میں regular رہنا ہے کلاس میں بھی اور homework میں بھی homework آپ کا understood ہو گا کہ آپ نے جو کچھ کلاس میں پڑھا اس کو جا کے read کرنا کتاب سے یا notes سے read کرنا جو کلاس روم میں illustration کی ان کو جا کے دیکھنا اور notes میں اس کے علاوہ کو illustration کرنا یہ standing آپ کا homework ہے روز کا studies class میں regular رہے ہیں homework روز کا روز کرتے رہے ہیں جو آپ کو دی جائیں ان کو بہت strictly آپ کو follow کرنا ہے آپ کی guideline جو teacher آپ کو دیتے ہیں وہ بھلائی کے فائدے کے لئے دیتے ہیں یہ یاد رکھئے کہ there is no shortcut to success آپ لوگ اکثر shortcut کی تلاش میں رہتے ہیں اور shortcut کی تلاش میں آپ بعض کا time بھی اپنا non productive way میں استعمال کر لیتے ہیں اور لیٹر آن پھر سفر بھی کرتے ہیں examination results پہ جا کے اسے بہت اچھی approach ہوتی ہے کہ productive way میں teacher جو آپ کو guideline دے رہا ہے اس کے مطابق چلئے اور اس کے مطابق اچھا result ضرور لے پائیں گے اچھا جی ہمیں revision بھی کرنی ہے اور practice بھی کرنی ہے یہ دو چیزیں الہدہ الہدہ ہیں concepts ان کے clear کیجئے گا numerical question میں اکثر بچے سمجھتے ہیں کہ کسی topic پہ دو یا تین سوال کر لینا is good revision ایسا بالکل نہیں ہے دو یا تین سوال کر لینا کسی topic کے آپ کو concept total topic revision نہیں دیتے for example کوئی بھی ایک topic ہے اس میں there would be number of principles for example کوئی x topic ہے اس میں 20 اصول ہو جو جو آپ collaborate کے جائیں گے اب 20 اصول آپ کو سکھ آئے گئے ہیں اب exam میں جو question آتا ہے کیا آپ کے خیال میں ایک question میں کٹھے 20 اصول test ہو جاتے ہے the answer is no exam one question bنات ہے اس میں 4 5 6 6 اصول ڈالتا ہے پھر اگلے سال کوئی اور question اس میں test ہوئے ہوں گے 20 کے 20 نے test ہوئے ہوتے آپ نے practice کی اگر ایک topic کی اس کو revient سمجھ کے تو آپ کا پورا topic revise نہیں ہوا آپ کے صرف وہ concepts principal revise ہوئے جو ان سوالوں میں test ہوئے تھے اور آپ کو سوال question میں exam میں question جو آیا وہ ان اصولوں پہ آ گیا جو آپ نے نہیں revise کی you will be lost despite putting in efforts on the subject on the topic you will fail to perform well تو اس لئے revision اور practice علیادہ رکھنی ہے revision equally کم اگر آپ زیادہ اہم نہیں سمجھتے میری نظر میں revision is more important than practice لیکن جب بھی ایک topic سیکھ لیا اس کے بعد revision and then practice پھر revision and practice یہ drill ہماری چلے گی normally بچے کا کرتے ہیں کہ اکتوا class میں سیکھ لیا اس پہ صرف practice ہی کرتے رہے گے examination hall تا تو this is not a good habit CAF level پہ you may get success with this habit پہلی through reading through concepts سیکھ کے عادت نہیں ڈالتے تو cfap out of question کبھی pass کر سکھو cfap 4 میں guarantee دیتا ہوں وہ تو pass نہیں ہوتا کیاف کے برے میں کہہ رہا ہوں پہلی نہیں تو دوسری میں شاید نکال لو سوال کر کر کے بھی کیونکہ چھوٹے سوال آنے ہوتے ہیں لیکن cfap میں impossible ہے آپ چاہو کہ میں اگر reading کے بغیر صرف سوالوں کے سر پر 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 اچھا یہ کوئر چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے میں آپ سے share بھی کروں گا marking key اور examiner comment اس کو بھی آپ کو regularly دیکھتے رہنا ہے examiner comments آپ کو different topics پہ جو question past میں test ہوئے ہیں ان پہ ان general students کیا mistake کرتے ہیں یہ examiner آپ کو بتا رہا ہوتا ہے تو دوسروں کی غلطیوں سے آپ سیکھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھئے ان غلطیوں سیکھئے تاکہ جو بچے generally غلطیاں کرتے ہیں آپ ان areas میں watchful رہ جاتا ہے یہ بات کہ شاید دس نمبر کا سوال ہے اس نے کہا جی دس نمبر کے لیے ہمیں بتاؤ project ہمیں گھی کی factory لگانی ہے یا نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ yes یا no پہ دس نمبر ملنے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہوتا yes یا no تک پہنچنے کے لیے دس مارکس ہیں تو دس مارکس چھے یا سات step میں divided ہوتے کوئی ایک نمبر کا step کوئی دو نمبر کا کوئی ڈیڑھ نمبر کا پھر ایک دو ڈیڑھ دس نمبر ایسے پورے ہوتے ہم سمجھتے ہیں کہ yes یا no لکھنے پہ دس نمبر ملنے ہے yes یا no آپ نے غلط بھی لکھ دیا صحیح جواب تھا گھی کی فیکٹری لگانی چاہیے آپ کا جواب آگیا کسی ایک غلطی کی وجہ سے گھی کی فیکٹری نہیں لگانی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ ایک step غلط ہو ہے وہ ایک step ایک نمبر کا بھی ہو سکتا دو نمبر بھی ہو سکتا دو نمبر کیا ہو سکتا مارکنگ کی دیکھو گے تو پتا لگے گا کہ examiner question میں marks کو کیسے ڈیوائیڈ کرتا گھی کی فیکٹری لگانا آپ نے لکھا گھی کی فیکٹری نہیں لگانی اس کے بابی دیس میں سے نو نمبر لے سکتے آپ جنرل سننے میں لگا غلط جواب ہو گیا بٹ جواب غلط نہیں ہوتا جواب تک پہنچنے میں دیر آر فائیو سکس سیون پرنسپلز جو آپ اپلائے کر رہے ہو ان پرنسپلز پہ آپ کی پرفارمس گیج ہوتی ہے اگر جتنے پرنسپلز ٹھیک ہیں پہ آپ کو نمبر ملتے ہیں جو پرنسپل آپ نے غلط کی ان کے نمبر کرتے ہیں مارکنگ کی کو دیکھنے سے آپ کی یہ انڈسٹینڈنگ جو ہے یہ ڈیویلپ ہوتی ہے ہمیں جو سب سے اہم چیز جو سیکھنی پڑتی ہے نمیرکل کویسٹنز کی اینگل سے سی اے کے اگزیم میں بہتر پرفارم کرنے ساتھ ہی سلوشن کی ہیلپ لے پھر اس کا جواب لکھ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سوال کر لیا اور گنتی خوش کرتے رہے پانچ سال کے پرچے ہوگئے اس پہ خوش ہوتے رہتے ہیں اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے شاید آپ کو دو چار پانچ پرسنٹ فائدہ دے پاتی ہے آپ کوانٹیٹی کے پیچھے جا رہے ہو سلوشن دیکھ کے کاپی کر اس کو خوش ہو رہے ہو دو چار پرسنٹ سے زیادہ بہتری آپ کی پرفارمنس میں نہیں لاتی بلکہ میں تک کہتا ہوں یہ فالس کانفیڈنس دے دیتی ہے آپ کو پانچ پیپر کے دس سال کے پیپر پچے کر تو بس میں تو تیار ہوں میرا پیپر کہیں نہیں جاتا پیپر کہیں نہیں جاتا صرف اس صورت میں کہ جب آپ نے سوال کی ہیں ان میں سے سوال آئے آپ کو تو ایسا ہوتا ہے کیا جو سوال کی ہوتے ہیں سوال تو انسین ہوتے ہیں انسین کو کرنے کے لیے ہمیں ایبیلیٹی چاہیے ایک کومن فیڈبیک بلکہ میں آپ کو بتاتا اکثر کومن فیڈبیک نمیریکل پرچوں میں ہمیں کیا ملتی ہے کہ شروع نہیں کرنا سمجھ جاتا سوال شروع کیسے کریں یہ کومن فیڈبیک پیپر سمجھ آرہا سوال سمجھ آرہا لیکن شروع کہاں سے کرنا سمجھ نہیں آرہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے گھر پہ کبھی خود اسے شروع کیا نہیں ہوتا گھر پہ آپ کی عادت ہوتی ہے سلوشن کو دیکھ کے شروع کرنے کی اگزیمنیشن آر میں تو سلوشن ہوتا نہیں سوال ہی ہوتا ہے تو پھر جب سلوشن نہیں ہوتا تو ہمارا دماغ رکھ جاتا ہے کیونکہ عادی ہیں ہم تو جس چیز کے عادی ہوتی ہے اسی چیز پہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو ہم نے اپنی ٹریننگ اس چیز کے کرنی ہے جو اگزیمنی ہمارے ساتھ ہونا ہے کیونکہ اگزیمنی میں ہمیں سلوشن نہیں ملنا ہم نے سلوشن کے بغیر سوال کرنا ہے تو گھر پہ پہ سوچو سٹیپس دیکھو کن سٹیپس کی مطلب سے سوال ہوگا کتنے سٹیپس ہم کر سکتے کتنے نہیں کر سکتے جو کر سکتے کیجئے جو نہیں کر سکتے ان کو ازیوم کر لیجئے فگر فگر ازیوم کر جواب نکال کے دے دیجئے جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ سارے سٹیپ ٹھیک کرو تو آپ کا سٹیپ گھلت کر دیا آپ کا سٹیپ آرہ ہے فکری نہ لگ تو بھائی کوئی بات نہیں سوال کمپلیٹ کرنا ازدھکی جو آتا ہے وہ کیجئے جو نہیں آتا وہ فگر آپ ازیوم کر دیجئے اس سوال کمپلیٹ جتنی سی اے کا کوئی نویریکل پیپر سکیل کے بغیر ٹیسٹ نہیں ہوتا مارکنگ سکیم پہ آپ کی انڈیسٹیننگ اچھی ہوگی یہ سکیل آپ کی اچھی ہو کے سوال کو پڑھ کے سمجھ کے خود کرنا ہے اور جو چیز آتے کرتے جائیں جو نہیں چیز آتی ان کو آپ ازیوم باقی تھوڑی بہت ہم نے دسکیشن اگزیم سٹریٹیجی پہ کرنی ہے میں کل آپ سے شیئر کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل نہیں مطلب جب میں ملوں گا آپ سے جو ملوں گا میں تھز جو انشاءاللہ تو انشاءاللہ تھز جو جس میں تھوڑی سی اگزیم کرنی جیگا تھیکھا جی تھنکیو ویری مچ تھسٹیو کو ملاقات ہوگی آپ سے جزا کر اللہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایم 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 سر ایم ایم جو منیجیر پارٹ ہے بزنس کا پارٹ ہے کیونکہ وہ میں نے teach کرنا ہے آپ کو ساتھ میں تو business management and statistics یہ portion میری ذمہ داری میں ہے اور financial management جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو لے کر چل رہے ہوں گے ہم نے ایک چھوٹی سی سیریز meet your mentor کے نام سے بھی ہم کر رہے ہیں جسے جم شید بٹ سب کیوں دو لوگوں کی ضرورت ہے کیوں دو لوگ مل کر اس کو پڑھا رہے ہیں جس کے اندر تین different areas involve ہو گئے جو یقینا جب ہم اپنی practice میں ہوتے ہیں یا جب ہم teaching میں ہوتے ہیں تو آپ کوئی ایک area چوز کرتے ہیں کہ آپ کسی ایک area کو teach کر رہے ہیں اب یہ بلکل different area ہے اور دنیا بھر میں یہ separate subject پڑھائے جا رہے تھے مثلا ہم دونوں دو دار ایک دو سے عدنان صاحب اور میں ہم اسی سی کو بھی teach کرتے ہیں تو یہ وہاں پی فور کہلاتا تھا یہ سبجیک اور یہ پی فائی کہلاتا تھا تو میں اور ادنان پی فور پڑھا رہے تھے میں پی فائی پڑھا رہا تھا لوکلی بھی ہم نے پڑھایا انٹرنیشنل بھی پڑھایا اسی طرح سے ہم چل رہے تھے اب جب یہ ہمارے سلیبس میں مرج ہوئے تو ہمیں ہوا کہ اچھا ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس کو کٹھا ایسے ٹیک اپ کر لیں گے لیکن یقینا ہم خود دونوں سوچ میں تھے کہ یہ پتہ نہیں ایڈیسین کیسا رہے گا ایسے نہ ہو کہ سوال جو ہے اس کا question blending میں ادھر چلا جائے یا یہ question blend کر کے ادھر آ جائے تو ہم بیک اینڈ پر پلان کر رہے تھے کہ یار ایسا کریں نہ کریں ہم اس سوچ میں مبتلا تھے لیکن ادنان کی جو teaching ہے وہ بلکل بھی theoretical بلکل zero ہے وہ کہتے ہیں میں تھیری نہیں پڑھا سکتا میں نمرک پڑھوں گا تو پھر ہم اس سوچ میں تھے کہ اگر انہوں نے blend ہو کے آنا ہے تو ادنان صاحب کا خیال تھا کہ اگر ایک بند نے پڑھ آنا ہے پھر میں mfa teach نہیں کروں گا پھر اللہ میں کوئی کام اللہ نے کروانا ہوتا ہے پھر حالات ویسے کرنا شروع کر دیتا ہے موڈل پیپر آگیا تھوڑے دنوں میں جب موڈل بنے گا اب ہمیں ایک speciality required رہ گی تھی میں کیونکہ اللہ نے میرے سے شاید QM اس لئے پڑھ ہوئی تھی یہ blend بھی تھوڑا سا پھر وہاں سے بارو کر لیں گے تو اگرچہ statistics کا جو لنک ہے وہ نان والے portion سے ہے لیکن نے کہا نہیں آپ جو ہے نا یہ آپ اسے take up کریں گے بکوز آپ کو یہ blend ہے تو آپ یہ والا area آپ پڑھائیں گے جی ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں تو اگر ہم ایسے دیکھیں تو ہم دو لوگ مل کر پڑھا رہے ہوں گے first three days آپ انشاءاللہ میرے پاس ہوں گے Monday Tuesday and Wednesday اور ہم کوشش کریں گے دائرہ آج تو ایک orientation ہو رہی ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کل اور پرسوں میں ہم اپنا یہ میں مشکل سے بات بولنے لگا ہم اپنا پورا سلیبس جو میرے حصے میں آنا ہے نا اس کا sketch ڈراؤ کر چکے ہوں گے سبجیک کیا ہے کیوں teach کیا جا رہا ہم ایک flow chart بنائیں گے اور remaining پورے session میں ہم نے صرف اس flow chart کو collaborate کرنا ہے پڑھنا ہے تو آپ کہیں کہ overview of the syllabus ہم کل اور پرسوں کے lecture میں complete کر چکے ہوں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کیا 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 area ہم پڑھ رہے ہوں گے policies بنانی پڑ رہی ہیں اور ہم جو کچھ internal factors اور کچھ external factors ہمارے business کے اوپر impact کر رہے ہوتے ہیں ہمارا core area ہوتا ہے باقی چیزیں ہیں لیکن جب decision making ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں یہ ساری چیزیں involve ہو جاتی ہیں تو ایک ہم نے جو area پڑھنا ہوگا وہ business کا internal analysis پڑھنا ہوگا یعنی وہ کون سی باتیں ہیں جس سے میرا business internal factor کی وجہ سے یا تو کمزور ہو رہا ہے یا strengthen ہو رہا ہے یہ ہمیں icap کی کتاب سے دیکھیں تو chapter number 8 میں یہ باتیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں کہ ہم اپنے business کا internal analysis کیسے کریں گے کون کون سے factor دیکھیں گے کن کن چیزوں کو learn کرنا ہے کیسے پتا چلے گا کہ business ہمارا internally strong ہے یا نہیں strong پھر external analysis ہے actually core area ہمارا یہی دو کام business کو validate کرنا کہ business کو کیا threats ہیں internally کیا threats ہیں اور externally کیا threats ہیں تو chapter 7 یہاں آ رہا ہوگا ہمارے پاس internal analysis external analysis ان دو analysis کو کرنے کے لیے ہمیں کچھ tools اب ہم نے factors کون سے دیکھ نے ہیں جو پہلے 6 chapter ہے نا وہ basically ان دو tools کو سکھانے کے لیے ہیں یعنی پاسٹل analysis بولتے basically ایک word پاسٹل سے ہم اس کو کرتے ہیں یعنی politically environment میں change آ رہی ہے تو business پر کیا affect پڑے گا chapter number 1 یہاں سے آغاز کرتا ہے تو آپ لگے گا جب آپ آئی کے کتاب کا chapter number 1 کھولیں گے نا تو آپ class 8 یاد آ جائے کیا رہی سے لگے گا جیسے مطالعہ پاکستان کا paper آگیا اب لکھا ہو ہے جی بھٹو صاحب نے کیا کیا تھا یوک خانے کیا تھا بنظیر کے دور میں کیا ہوا پی ٹی آئی کے دور میں کیا ہوا یہ ہمیں ایسے نظر آئے گا یہ لکھنے کا ایک style ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسے بزنس مین میرے بزنس پر کیا ایمپیکٹ آتا ہے اگر پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے اگر نون لیگ کی آ جاتی ہے اگر پی ٹی آئی کی آ جاتی ہے تو بزنس مین کا بزنس کنسلٹن کا یہ concern ہے کہ ہمارے بزنس پر اس کا کیا ایمپیکٹ پڑ رہا ہوگا پھر ایکنومی آ جائے گی ایکنومیکلی ہمارے بزنس کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے پھر سوشل آ جائے گا سوشل ٹرینڈ جو معاشرے کے چل رہے ہیں اس کا میرے بزنس پر کیا ایمپیکٹ پڑ رہا آپ نے دیکھا جب سے تو پتہ چلے گا یس کچھ بزنس کے لیے بڑا پوزیٹیو ہو گیا کام اور ہو سکتا ہے کچھ بزنس کے لیے نیگٹیو ہو گیا یہ کام اصل میں یہی ہم پڑ رہے ہیں کہ وہ کون سے ایکسٹرنل فیکٹر ہیں جو ہمارے بزنس کو افیٹ کر سکتے ہیں تو پتہ چلے گا فیس بک بھی میرے بزنس کو افیٹ کر رہا ہے ٹیوٹر بھی میرے بزنس کو افیٹ کر رہا ہے موبائل فون میں سمارٹ فون میں کیمرہ آنا بھی میرے بزنس کو افیٹ کر رہا ہے ٹیکنالوجی بھی پیسٹل کا ٹی آگے جا کے ٹیکنالوجی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوگا کہ ٹیکنالوجی بھی میرے بزنس کا بہت زیادہ تعلق سمارٹ فون کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اس سمارٹ فون میں اویلیبل آپشن کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ایک بندہ ریسٹورن میں جاتا ہے کھانا کھاتا ہے وہ کھانا بعد میں کھاتا ہے پہلے تصویر نگا کے اپنی اپلوڈ کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے ایک بندہ مری جاتا کہتا یار باقی انجوائے کروں میں لائیو ہو کے لوگوں کو بتاؤ کہ میں مری پہنچ گیا اب یہ کیا ہو رہا ہے یہ demand کو پل کر رہا ہے یہ جو اتنا بڑا واقعہ پیچھے مری والا ہوا ہے کیوں ہوا ہے یہ اسی ٹیکنیکل کی وجہ سے ہوا آج لوگ فورا اپنے اب میں اس میں بیدر اس کے دیکھتے اچھا برفباری ہونے والی ہو کہتا جی پہنچ جائیں تو پتہ چلتا آپ کی کپیسٹی اوور ہو جاتی ہے پہلے ایسے نہیں تھا تو یہ ہر چیز ہمارے بزنس کو یا پوزیٹیولی افیکٹ کر رہی ہے یا نیگیٹیولی افیکٹ جو پورشن میری ذمہ داری میں ہے اس میں سارا انیلیسیز ہم نے یہی کرنا ہے کہ ان ساری چیزوں کا ہمارے بزنس پر کیا ایمپیکٹ آ رہا ہے فیس بوک کا ایمپیکٹ آ رہا ہے ویٹس ایپ کا کیا ایمپیکٹ آ رہا ہے کسی گورنمنٹ کی پولیسی کا چیپٹر ہم اس کی بنیاد پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یار سوشل فیکٹر کا مطلب کیا ہے اکانومی کا مطلب کیا ہے مونیٹری پولیسی کیا ہوتی ہے فسکل پولیسی کیا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم یہاں سے یہ بیس بنا رہے ہوں گے لیکن اصل میں پڑھنا یہ یعنی جو میرے پورشن کا 50% ہے اس کا جو 70% ہے وہ صرف ان دو چیپٹر میں یہ بات سمجھ آئیے آپ کو 50% میرے بلا پورشن ہے اس کا 70% جو پیپر آئے گا وہ صرف ان دو چیپٹر سے آئے ان کو سیکھنے کے لیے یہ بنیاد بن رہی ہے کیونکہ یہاں ہم نے دیکھنا ہے سوشل فیکٹر فلان فیکٹر یہاں ہم اسے انڈویجولی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ارہ تکنالوجی سے ہماری مراد کیا ہے گورنمنٹ سے ہماری مراد کیا ہے اکانومی سے ہماری مراد کیا ہے سوشل فیکٹر سے ہماری مراد کیا ہے یہاں بیس بنا رہے ہیں صرف یہاں سے سوال نہیں آنا یہاں سے کوئی mcq type چیز آنی سوال یہاں سے آنا کیونکہ بزنس کا analysis تو ہم یہاں کر رہے ہوں گے تو یہ پورشن میرا تھا لیکن پھر سرطنان نے اپنے دوستوں نے کچھ فائدہ اٹھایا یہ ان کے پورشن کا تھا لیکن نے کہا یہ بھی آپ نے پڑھانے تو چیپٹر نائن بھی میری ذیمہ داری میں چلا گیا پھر نے کہا یار ہے تو یہ چیپٹر تھرٹین یہ میرے ایریے میں آ رہا ہے لیکن اس میں کوئی نمیرک فگر نہیں آتی میں تھیوری نہیں پڑھاؤں گا سر میں پڑھاؤں گا بچھو کو پڑھانے تو ایسے آپ کو بتائیں رائز میں ہم ہر week ٹیسٹ لیتے ہیں تو ہر week ٹیسٹ لینے کا مطلب تھا جب چھے لیکچر ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ٹیسٹ کنڈک کر رہے ہوتے ہیں اس کا یہ ہی مطلب تھا اب کیونکہ اس پیپر کو ہم دو سو میں بانٹیں گے تو چھے لیکچر تو پھر ہم ایسے چلیں گے کہ ایک week میرے پورشن کا ٹیسٹ ہوا کرے گا اور پھر اس سے اگلے week سرد نان کے پورشن کا ٹیسٹ ہوا کرے گا تو ایسے پھر ہم اس کو لے کر انشاءاللہ چل رہے ہوں گے بہت کم پیپر ایسی ہیں جو ہم یہ کہہ ہوتے ہیں کہ یار being an accountant جب ہم accounting پڑھ رہے ہیں اور چیزیں پڑھ رہے ہیں جائرہ کوئی بھی knowledge آپ لیتے ہیں اس سے ہماری personality کے اندر کچھ value addition ہوتی ہے ہمارے علم میں knowledge میں کچھ چیزیں add ہو رہی ہوتی ہیں پھر knowledge کی ایک اپنی attraction ہوتی ہے وہ interest create کرتی ہے وہ باقی چیزیں آپ کو اس کا فائدہ محسوس ہونے لگتا ہے لیکن جہاں بھی آپ سب سے زیادہ enjoy کریں گے وہ یہ پیپر یہ تو اب یہاں آگیا ورنہ ہم اسے بی ایف ڈی بولتے تھے کہ فائنل میں پہنچ کر پورا سی ای پڑھنا ایک طرف لیکن اب کیونکہ یہ نیچے بھی پیپر آگیا تو یہاں سے وہ احساس شروع ہوگا انشاءاللہ کہ آپ کو احساس ہوگا کہ یہ زبردست پیپر ہے اس نے ہماری سوچ میں کافی value addition کی ہے اس نے ہمیں بہتر انداز سے سوچنا سکھایا ہے اچھا زندگی میں یہ والا impact بھی ہے اس کی بھی ایک cost آ رہی ہے بہتر آپ نے ایک business شروع کیا 5 لاک روپیہ لون لے لیا bank سے bank نے 12% پہ لون دے دیا تو ہمیں فوراں سمجھ جائے گی finance کی بھی cost آ رہی ہے پیسہ 5 لاک میرا ہی ہے تو پھر کوئی cost آ رہی ہے جرنلی ہم سب کہتے ہیں نہیں آ رہی ہے ایک ہی بات ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھا آپ اپنے پیسے سے بزنس شروع کریں یا bank کے پیسے سے بزنس شروع کریں finance cost تو آئی رہی ہے تو ہم equity کی financial cost calculate کرنا سیکھیں گے اجنان والے portion میں تو یہ بڑا value addition کرے گا یعنی میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ آج سے پہلے اگر آپ آج ایک paper پہ جا کے اپنے بارے میں چند ویسے تو آج کل کا بچہ یہ لکھ نہیں سکتا بڑا چیلنگ در پیج ہے کہ اگر ہم کوئی دس line اپنے بارے میں لکھیں اور اس کو محفوظ کر لیں جس دن یہ session complete ہو رہا ہوگا پھر اس سوچ کو پڑھیں گے تو اس میں بڑی واضح change آ چکی ہوگی کیونکہ آپ کا زندگی کا vision دیکھنے کا بہت دیدہ change ہوگا اس paper کے بعد انشاءاللہ کل سے آغاز کریں گے میں آپ سلائیڈ نوٹس پروائیڈ کروں گا complete سلائیڈ نوٹس پروائیڈ کروں گا آپ اگر کوئی بھی بک فالو نہ کریں صرف ان سلائیڈ نوٹس کو لے کر چل رہے ہوں گے تو آپ کی examination need 100% اس میں پوری ہو رہی ہوں گی اگر اگر ٹیکس آپ نے یوز کرنا ہوگا اور باقاعدہ اس کو لے چلیں گے جی جی اصل میں impairment loss تو ہے نا accounting کی terminologies ہم یہ managerially اس کو assess کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ تو accounting کی depreciation provisions یہ تو accounting کی terminologies ہیں نا ہم اس میں accounting کی terminologies نہیں بلکہ business کے اثرات دیکھ رہے ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ tutor آگیا تو کیا ہو گیا facebook آگی تو کیا ہو گیا pti ae ke حکومت آگی تو کیا ہو گیا اگر ukraine میں لڑائی شروع ہو گئی ہے تو ہمارا impact business پہ کیا پڑھنے جا رہے ہیں بس ٹھیک ہے political geopolitical جو situation وہ ساری یہاں study ہوگی کل ملاقات ہوگی جی انشاءاللہ یہاں سارجک سارج تینک کیا